اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر محمد ایب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے حمل کے مسائل پرگننسی پرابلم اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد ایب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو کلک کریں بندل اوک تہنگ سل کے دوران پدائے سے قبل حاملہ بہت سے مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے ان ممکنہ مسائل کا ہم تفصیلی ذکر کر رہے ہیں پلیسنٹل او بریپیشن یہ حالت بھی حمل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اس حالت یا کفیت میں یہ ہوتا ہے کہ حمل کے دوران بعض اوقات 20 افتے کے بعد پلیسنٹا الادہ ہو جاتی ہے یہ حالت پری میچورڈ سپریشن اوف پلیسنٹا کہلاتی ہے یہ عمل حمل کی مدت مکمل ہونے سے قبل ہی ہو جاتی ہے پلیسنٹل او بریپیشن کہلاتا ہے یہ حالت اچانک پیدا ہوتی ہے اس حالت میں تین اقسام یا صورتیں ہوتی ہیں پلیسنٹل او بریپیشن کی اقسام کائنڈ آف پلیسنٹل او بریپیشن مائلڈ پلیسنٹا او بریپیشن موڈرٹ پلیسنٹا او بریپیشن اور سرب پلیسنٹا او بریپیشن مائلڈ پلیسنٹا او بریپیشن کہ اس انداز میں عورتیں اور اس کا بچہ نارمل حالت میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا فٹس کے نظام درست کام کرتے ہیں پلیسنٹا سے حاصل ہونے والی اس کی ضروریات فراہم ہوتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے حاملہ پر کوئی خاص تکلیف نہ حالت نہیں آتی اس حالت میں حاملہ کو خاص نگہ داشت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہتر نگہ داشت کے ذریعے اس کے حمل کا بقیہ دورانیاں باخی روخ افیت گزارا جا سکتا ہے یہ پلیسنٹا کے الگ ہونے سے پیدا ہونے والی درمیانی درجے کی حالت ہوتی ہے اس موڈرٹ حالت میں پلیسنٹا کا ایک بڑا چار حصہ علیدہ ہو جاتا ہے اس حالت میں جرینے خون ہوتا ہے خون کافی مقدار میں بہت جاتا ہے بعض صورتوں میں ہاؤزنڈ ایمل خون بہت جاتا ہے یہ حالت حاملہ کے لیے کشویش کا باعث ہوتی ہے شوق کی حالت میں جا سکتی ہے اس پچیدگی سے حاملہ میں نبز کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے موڈرٹ حالت میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے فٹس کی حالت بے یقینی ہوتا ہے اس کے زندہ پہ اور مر جانے کے برابر امکان ہوتے ہیں یہ پچیدہ فٹس کو موت کے دروازے پر لے آتی ہے اس کو مناسب مقدار میں اکسیجن ملتی رہے تو زندہ رہتا ہے انگر اکسیجن فراہم کم ہو جائے تو فٹس مر جاتا ہے یہ حالت زچہ اور بچہ دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں سرگ پلیسنٹل اوبریپیشن یہ حالت پلیسنٹا کے الگ ہونے کی سنجیدہ حالت ہوتی ہے اس حالت میں پلیسنٹا کا پپٹا تین حصہ الگ ہوتا ہے شدید جرینے خون ہوتا ہے اس حالت میں ٹو تھاؤزنڈ ایمل تک خون زائع ہو جاتا ہے خون کی مقدار کا کچھ حصہ خارج ہو جاتا ہے اور بقیہ پلیسنٹا کے بلیڈ پریشر کی حالت بہت خراب ہوتی ہے بلیڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اس حالت میں فٹس کے زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور فٹس مر جاتا ہے یہ حالت زچہ بچہ دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہیں حاملہ کی حالت تشویشناک ہو سکتی ہے یہ حالت پیٹ میں شدید درد پیدا کرتی ہے پلیسنٹل اوبریپیشن کی علامات سائن اوف پلیسنٹا اوبریپیشن جب حاملہ پر پلیسنٹل اوبریپیشن کی حالت پیدا ہوتی ہے یعنی اس کے پلیسنٹل دو اقسامے سے کسی طریقے سے الگ ہوتے ہیں تو اس کی قسم کے حوالے سے علامات کا ظہور ہوتا ہے مختلف حالتوں میں علامات کا فرق ہو سکتا ہے لیکن پلیسنٹا کے علاوہ ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والے اتنا علامات مندر جزائل ہو سکتی ہیں حاملہ مطلی اور کیا نحسوس کرتی ہے پیٹ درد کی عمومی علامات ملتی ہیں اور خصوصی طور پر پیٹ کے بلائی حصے تو گسٹک پین ہوتی ہے حاملہ کی رنگت زرد پائل ہو جاتی ہے اس کی وجہ شدی جلیان خون ہو سکتا ہے مریض پر ایک بیٹراری اور بیتابی کی حالت پیدا ہوتی ہے اور چین نہیں آتا چہرے اور ہاتھوں پر استقاعت یعنی اڈیمہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کو تھنڈے پسینے کول سویٹنگ آتی ہے حاملہ سردرد کی شکایت کرتی ہے حاملہ کی نظر دندلائی جاتی ہے اور کم نظر آنے لگتا ہے مریض شدید حالت میں شوق میں چلی جاتی ہے مریض کا بلک پیشر بہت زیادہ گر جاتا ہے درانے معاینہ فٹس کے عزا کا احساس مدھوم ہو جاتا ہے رحم یعنی یوٹر سٹوس شکل اختیار کر لیتی ہے کمپلیکیشن بعض اوقات اس حالت کے پیدا ہونے سے ہونے والے جرانے خون بند نہیں ہوتا جب پلیسنٹا الگ ہوتی ہے تو وہ افعال جس کا براہ راست فٹس سے تعلق ہوتا ہے مدد انتاثر ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم فٹس کو اکسیجن کی فراہمی ہے فٹس کے لیے اکسیجن کی کمی ہائیپوکسیا ہو جاتی ہے جب پلیسنٹا کے الگ ہونے کی صورت تیسرے درجے کی یعنی سویر ہوتی ہے تو فٹس کے بچنے کے امکانات سفر ہو جاتے ہیں اس حالت میں بعض عورتوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور بعض مار بھی جاتی ہے حاملہ عورت پر شوق حالت ہو سکتی ہے جو بزاتے خود بہت سی پچیدگیاں پیدا کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ الوپیتھک میں جب کیس دوسرے یا تیسرے درجہ کا ہو خون زیادہ پہ جانے کی صورت میں انتقال خون کی ضرورت پیش آتی ہے اور خون کے انتقال کا انتظام کریں خون سے اتمند فرض کا ہو تو بلیڈ گروپ اور اچ فریکٹر کراس میچنگ کے بعد خون لگایا جائے نیز خون کے افعال سے قبل اس کا اپاٹیٹس اور ایڈز کا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے اگر مریضہ سانس لینے میں دکت محسوس ہو رہی ہو تو اکسیجن کا انتظام کریں مریض کے بلیڈ پیشر کی حالت بہتر بنانے کے لئے مدرجہ زیادہ سٹیروائڈ میں سے اس کا ایک استعمال کریں فورٹی کاٹن ہے ڈیکاڈران انجیکشن ڈیکسا میتھاسون مریض تکلیف کے مطابق کسی انٹی باوٹی کی ضرورت پیش آئے تو مدرجہ زیادہ میں سے انتخاب کریں منٹن ٹیبلٹ ہے ٹری سیونٹی فائف ایم جی ڈوکسی سائیکلین ہے ایم پی کلوکس ہے اموکسل ہے ڈوکسن ہے فاس فومای سین ہے لنکومای سین ہے ویلو سیف ہے اور ایم پی کلوک ہے ہومیوپیتک میں مریض کے گرتے ہوئے بلیڈ پیشر کو سنبھالنے اور جلنے پون سے آنے والی کمجوری کو کنٹرول کرنے کے لئے جلسیمم تھارٹی سے ٹو ہنڈر پوٹنسی میں جلسیمم بلیڈ پیشر کو گرہاتی ہے اس کا مریضہ محسوس کرتی ہے اور اگر اس نے حرکت نہ کی ہو تو اس کا دل بند ہو جائے گا بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لئے ہماری رحمائی حاصل کرنے کے لئے